عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول الكریم قال عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے دن میں آئے و میمان انکرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کر میرا لیکچرز کو اشار کرنے کے لیے یاد تشریف لائے جناب علی آج کا موضوع جو ہے وہ ایڈیوکیشن پر ہے ایڈیوکیشن کے متعلق میں اپنی پرانی جو میں نے ٹرینگی اپنی کی ہوئی تھی اس کے مطابق جو میں نے علاق دیکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم ہے اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے جو پہلے ہمارا چپٹر ہے پہلے جو لیسن ہے وہ پراملی ایڈیوکیشن پر ہے پراملی ایڈیوکیشن جو ہے یہاں پر کس طرح ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنا وقت نکالے کیونکہ آج کے لیے جو کام شروع ہو چکا ہے بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے بچوں کے ساتھ وقت دینے کے لیے دو تین چار سال سے بچوں کو سکول میں بیئی دیا جاتا ہے جبکہ آج کے اب جو سکول کا ٹرن جو ہے وہ وہ ہے اس سکول میں بچوں کو بیجنے دازمی سمجھتے ہیں جس کے پرنسیپل کے پاس کم سے کم ایک کروڑ روپے کی گھڑی ہو اس کا بہت بڑا مکان ہو بہت بڑی بلڈنگ ہو علاقے میں اس کا نام ہو ام این اے ایل پی اے سنیٹر اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق ہو اس کا رنسین جو ہے وہ ایک عالت تر جگہ ہو تو وہاں اس سکول میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے اس سلسلے میں وہ بچے کی شروع بنیادی طور پر اسے وہاں کوشش کرتے ہیں داخل کیا جائے داخل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا معاشی جو علاق ہوتے ہیں وہ دن بے دن بگردے جاتے ہیں اور اس بچے کے لیے کم سے کب ایک دو آدمی چھوٹی تک اس کے انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا مسائل بناتے رہتے ہیں جبکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ پستہ اٹھا سکتا ہے نہ اس کو کچھ پاتا ہے لیکن وہ وہاں پر بیج دیتے ہیں قریب پانچ سار کے انتے جو ہے وہ بچہ دو رہتے ہیں آج کے البرہ اپنا جو ارادہ ہے یا میں جو چاہتا ہوں میں کہتا ہوں وہ کم سے کم بچے کو سات سال تک سکول میں نہیں بیجنا چاہیے سات سال کے بعد اس کی ایڈمیشن کرنی چاہیے سات سال تک وہ بچے کا گھن میں بیٹھ کر گھن میں اس کی تربیت کریں اگر ماں پڑھی ہوئے ہیں تو ماں کے بعد وقت ہے تو ماں اس کو پڑھائے اگر باپ پڑھا ہوا ہے تو باپ کے پاس چھوٹی کر گی آتا ہے یا وہ کسی جگہ پر نوبری کرتا ہے واپسی پر آ کر اس بچے کو وہ اپنا ٹائم دے اگر اس کے بھائی پڑھے ہوئے ہیں اسی طرح اس کا روپین سیدھی ہو جائے تو پڑھتا ہے آج کے لئے جو طبقاتی نظام تحریب کی وجہ سے میں قرآن کی آیت آپ کو قرآن کی حوالی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گی اللہ تعالیٰ قرآن